ایج ایکس بھی جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہمارا رہ گیا ہے پی ایچ پی گرافکس اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کس طریقے سے ایمیج پی ایچ پی کے اندر ہم جنریٹ کر سکتے ہیں کوئی ڈرائنگ ہو کر ربانا سکتے ہیں اس کے کچھ فانکشنز کے بارے میں دیکھیں گے اور کس طریقے سے ایمیج کے اپر جو ہے وہ ہم ٹیکسٹ وغیرہ لکھ سکتے ہیں اس کا تھم نیل وغیرہ کیسے بنا سکتے ہیں تب اس کی بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کریں گے بیسے تو ہم ایمیج پر کام کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سارے جو ٹولز ہوتے ہیں فوٹی شوپ ایلسٹریٹر کرالڈرو وغیرہ اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹور ہیں ایلسٹریٹر یہ سب ان سب پر ہم کام کرتے ہیں لیکن ہمیں بعض دفعہ ڈائنمیکلی آن لائن جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں پی ایچ پی ایک جی ڈی کی لائیبریری فرام کر دی ہے جس کی مدد سے ہم جو ہے وہ سیکنڈوں میں ایک ایمیج جنریٹ کر سکتے ہیں اور یعنی ہم جی ڈی فنکشنز کو استعمال کرتے ہوئے کسی ایمیج کو اوپن کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈیٹ وغیرہ کر کے اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک کینویس بنانا ہوتا ہے اور کینویس بنا کر پھر اس کو اپنے کوڈنگ کے ذریعے ڈرائنگ اور رائٹنگ وغیرہ ہم کر سکتے ہیں جن دوستوں کو کینویس وغیرہ کے بارے میں نہیں پتا تو وہ میرا ایش ٹی ایمیل اور جاوا سکرپٹ کا جو کورس ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے بتایا HTML اور JavaScript کے اندر جو SVG کی ٹیٹوریل ہے اس کے اندر پوری ڈیٹیل سے اس کے پر بات ہے تو جس طریقے سے JavaScript کے اندر اس میں تھوڑا سا فرکے JavaScript اور PHP میں گرافکس کا کام کرنے میں JavaScript نے X اور Y کی جو ویلی ہوتی ہے وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے یعنی بٹم لیفٹ سے شروع ہوتی ہے جیسے یہ میری سکرین ہے تو JavaScript کے اندر جب ہم کوئی بناتے ہیں چیز SVG کے اندر تو اس کی ویلیو یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ X ہوتا ہے جو کہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتا ہے اور Y یہ بٹم سے ٹوپ کی طرف Y جاتا ہے لیکن PHP میں اس کے اپوزیٹ ہے PHP میں X کی ویلیو ٹوپ لیفٹ سے شروع ہوتی ہے X جو ہے اس میں ٹوپ لیفٹ سے یوں چلتا ہے اور Y جو ہے وہ ٹوپ سے لیے بٹم کی طرف چلتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ تھوڑا سا فرک ہے اچھا اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے کہ ایمیج کیسے جنرلیٹ کرتا ہے یہ یہ ایمیجز جنرلیٹ کرنے کے لیے چار اسٹیپ لیتا ہے پہلے ایک خالی کے انویس ہم اس کے اندر بناتے ہیں اس کے بعد پھر مختلف فنکشنز کی مدلس کے اس کو پر ڈرائن وغیرہ یا ٹیکسٹ وغیرہ ہم لکھتے ہیں اس کے بعد پھر اس ایمیج کو ہم براوزر کے اوپر سینڈ کر دیتے ہیں یا پھر اپنی جو ڈسک کے اندر ہارڈ ڈسک میں سیف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو میموری کو اس کی صاف کر دیتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ایڈیٹر کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سم پی ایچ پی کندر کوئی ایمیج جنرلیٹ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک فولڈر بنا لیا ہے ڈرو ایمیج کا ایک فولڈر اس کے اندر میں نے ایمیج ڈوٹ پی ایچ پی کے نام سے فائل سیف کی ہے تو نئی ایمیج سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ ایک خالی کینویس ہوتا ہے کینویس بنانا اور پی ایچ پی اس کے لیے ہمارے کو دو فنکشنس دیتی ہے ایک ایمیج کریئٹ کا میں یہاں پہ بتا بھی دوں ایک فنکشن ہوتا ہے ہمارے پاس ایمیج کریئٹ کا ٹھیک ہے اور ایک فنکشن ہمارے پاس ہوتا ہے ایمیج کریئٹ ٹرو کلر کا یہ دو فنکشن ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی بھی ایمیج بنانے سے پہلے اس ایمیج کے اندر ہم جو ہے ویٹ اور ہائٹ اس کی دیتے ہیں ٹھیک ہے فر اگزیمپل میں اس کو پہ کام کرتا ہوں اور ایک اگر میں ایمیج بناوں اور اس کو میں نام دوں کینویس اس کو اسائن کر دیا یہاں پہ اور ایمیج کریئٹ کے اندر میں یہاں پہ 200 یہاں پہ 100 دوں تو اب اس نے کیا کرا کہ یہ ایک ایمیج کریئٹ اس نے ایک کینویس بنا دیا ہے چونکہ لیفٹ ٹو رائٹ ٹو ہنڈرڈ ہوگا اور ٹو بٹن بٹن جو ہے ون ہنڈرڈ پکسل ہوگا اور اس نے یہ سیف کر کے بنانے کے بعد ایک کینویس کے اندر کینویس کے ویریبیل کے اندر جو ہے اس کو سیف کر دیا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے ہم فائل ہینڈلنگ ہوتی ہے اس طریقے سے یہ ایمیج ہینڈلنگ ہے اس کو ایمیج ہینڈلنگ ہم کہتے ہیں اور اب آگے جتنے فنکشنز ہم استعمال کریں گے اس کے لیے ہمیں اس کو ایمیج آئیڈنٹیفائر یہ کہلاتا ہے ایمیج کو آئیڈنٹیفائر کرانے کے لیے ہمیں جو ہے فنکشنز کے اندر اس کو دینا ہوگا جس طریقے سے ہم مائیسکیل کے اندر کنیکشن کا جو ویریبیل ہوتا ہے اس کو بار بار کال کراتے ہیں جو کلر کے پر ہوگی تو کلرز تو آپ کو پتہ ہی ہے اگر نہ پتہ ہو کلرز کے بارے میں تو آپ ایچ ٹی ایمیل اور جاوہ اسکرپٹ کا ٹیٹوریل دیکھ سکتے ہیں سی ایس ایس کے ٹیٹوریل دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ڈیٹیل سے کلر کو پر بات کیے میں نے اس میں ہم آر جی بی کلر یوز کریں گے تو آر جی بی کلر یوز کرنے کے لیے فر ایکزمپل میں گرین کلر بناوں یا گری کلر بناوں تو پہلے میں نے ایک ویریبل بنایا گری کلر کا اس کے بعد اس میں ایمیج کلر ایلو کیٹ یہ میں نے فنکشن لیا اور اس فنکشن کو میں بتا رہا ہوں یہاں پہ جو ایمیج کا ایڈنٹیفائر ہے یہ ہمیں یہاں دینا ہوگا کہ اس ایمیج کو کلر دے دو ادھر ہم کہہ رہے ہیں گری کلر سیف کر رہے ہیں گری کے ویریبل کے اندر اور اب یہاں پہ گری کلر ہم بنائیں گے تو تھرٹی تو تھرٹی تو تھرٹی یہ تو تھرٹی یہ آر جی بی کی ویلیو ہے یہ ریڈ ہے یہ گریڈ ہے جی سے اور بیلو یہ بیس ہے ٹھیک ہے یہ دو بنیادی چیزیں جو کہ ہمارے ہر فنکشن کے لیے ہیں ہر کام کے لیے ضروری ہوں گی اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک چیز اور لے لوں کہ ایک بلیک کلر میں میں یہاں پہ لے لیتا ہوں اس کو بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ بلیک کلر ہو گیا ہمارے پاس اور اب اس کے بعد یہاں پہ فور اگزمپل میں ایک پکسل بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے ایمیج سیٹ پوائنٹ سیٹ پکسل جو ہے وہ مجھے فنکشن لینا ہوگا اور اس فنکشن میں میں بتا رہا ہوں کہ کس کینویس پہ بنانا ہے تو یہاں پہ ایمیج آ گئی اس کے بعد ون ٹوئنٹی اور سکسٹی یہ ایکس اور وائی کی ویلیو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم بلیک کلر دے دیں گے بلیک کلر دینے کے بعد اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز ہیڈر میں دینی ہوگی یہ سب بیسکس چیزیں ہیں ایمیج کے پر پی ایچ پی کے ذریعے ایمیج پہ کام کرنے کے لیے تو بیسکس چیزیں میں بنا رہا ہوں بعد میں پھر اس میں فنکشنز ہم چینج کرتے رہیں گے یہاں پہ ہم دیں گے کانٹینٹ ٹائپ ایمیج سلیش پی این جی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ پی این جی ایمیج پی این جی کا فنکشن لے رہے ہیں اور یہاں پہ کینویس ہم لگا رہے ہیں اس کے بعد اس کو ہم کلوز کر دیں گے ایمیج ڈسٹوائی کریں گے ڈالر کینویس کو ٹھیک ہے جی اس کو سیف کرتے ہیں اور سیف کر کے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک ڈوٹ آ جائے گا ہمارے پاس تو اب یہ دیکھئے یہاں پہ ایک ڈوٹ آ گیا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے ایمیج سیٹ پکسل کے لیے ہم نے لیا ہے تو یہاں پہ 120 اور 60 ہم نے لیا ہے کینویس ہم نے یہاں پہ سمجھنے ایمیج ہینڈل لیا ہے یہاں پہ اور بلیک یہاں پہ کلر آیا ہے 120 یہ left to right x کی ویلیو ہے اور 60 جو ہے یہ top to bottom 60 y کی ویلیو ہے ٹھیک ہے تو یہ image set pixel یہ اس میں ڈوٹ کے لیے ہوتا ہے باقی functions کے اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں دیکھیں گے یہ ویڈیو بہت لمبی ہوگئی ہے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس کے باقی functions موسیقی موسیقی